آج یہ عورتوں کا عالمی دن ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ دن منائے جاتے ہیں اس طرح ایک ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے تو بے شک مطلب عورت اور مر جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں ایک جسم ایک جان ہے اور معاشرے کا یعنی ہاف پارٹ آدھا مرد ہے تو آدھا عورت ہے عورت کے بغیر مرد ادھور ہے مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے اور جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں معاشرے میں کیونکہ آج عورتوں کا دن ہے تو اس حوالے سے عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے مائنڈ میں کہ ہم خود اس سے بچیں جب کوئی بندہ بری بات سنتا ہے تو برا واقعہ سنتا ہے تو اس کا ریزلٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈو نارڈ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے وہ یہ کہ بہت سارے ظلم عورت خود عورتوں کے ساتھ خود کرتی ہے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس میں تو یہ چیز بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک عورت ہو کہ وہ عورت کا دکھ نہیں سمعی دی اور بہت ساری جبوں پہ میں نے دیکھا ہے مرد بڑی کیر کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کا احساس کرتے ہیں کہ یہ عورت ذات ہے ہم سے کمزور ہے اور سیکریفائز بھی کر رہی ہے اللہ تعالی نے اس کو سنف نازق بنایا ہے اور بہت ساری چیزوں میں اس کو کمزور بنایا ہے اور اسی طرح بہت ساری چیزوں میں اس کو برطری دی گئی ہے تو مردوں کو بھی چاہیے اور ساتھ میں عورتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود بھی ایز عورت ہو کے تو دوسری عورتوں کا خیال کریں ان کو رائٹ سنے اور وشیو گوڑ لکھ